لطوریہ سال کے دوران بیسوہ عام اتوار کیا ہی خوب کہنا ہے کہ جب کبھی تم زندگی میں کسی مسئیبت، مشکل، پریشانی، دکھ، برے وقت یا ازمائش کا سامنا کرتے ہو تو سوچو خدا کہاں پہ ہے؟ تو پھر تمہیں یاد آنا چاہیے کہ ایک استاد کمرہ امتحان میں یا ٹسٹ کے دوران خموش رہتا ہے تب وقت ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندے اپنے پرستار کی صلاحیت اور ایمان کو دیکھے اچھے وقت میں یعنی خوشحالی میں، ذرخیزی میں، دولت میں، عزت اور شہرت میں رتبے میں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا کا شکر ہو جبکہ اصل وقت تو وہ ہوتا ہے کہ کسی مشکل میں بھی اپنے پیارے رب کا شکریہ ادا کیا جائے کیونکہ ایمان صرف یہ نہیں کہ جو کچھ ہم خدا سے مانگیں وہ ہمیں دے گا بلکہ جو کچھ بھی وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے اسے ہم ایمانی نظر سے دیکھیں کہ اسی میں ہی خدا کی رضا ہے اسی میں ہی خدا تعالیٰ کی مرضی ہے اسی میں انسانیت کی بقا ہے اور اسی میں ہی زندگی کی معموری ہے مسیح خدا میں میرے عزیزو آج کے انجیلی اقتباس میں خدا یسو مسیح دنیا کے نجات دہندہ اور کنانی عورت کے درمیان ایک خوبصورت مقالمہ ہوتا ہے ہمیں اس بات سے بہت بھی اگاہ ہونا چاہیے کہ یہ کنانی عورت غیر یہودی ہے بنی اسرائیل کی چونی ہوئی قوم سے نہیں ہے بلکہ غیر قوم سے ہے اور جب یہ خاتون اپنی بیٹی کے لیے فریاد کرتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو بدرو سے نجات دلائے تو خدا یسو خموش رہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا ایک استاد کمرہ امتحان میں یا ٹیسٹ کے دوران خموش رہتا ہے اسی طرح خدا یسو مسیح بھی یہاں پر خموش دکھائی دیتے ہیں تب شاگردوں نے خدا یسو مسیح کے پاس آ کر ان سے کہا کہ اس عورت کو بھیجنے کے لیے بول تب خدا یسو مسیح کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی کھن ہی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا یہاں پہ ہمارے لیے بہت ہی قابلے گوھر بات ہے کیا خدا یسو مسیح ایک ہی چنی ہوئی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا ہاں یا نہ کیونکہ وہ آج کی انجیل مقدس میں کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اگر خدا یسو مسیح ایک ہی قوم کے لیے آیا ہے تو پھر آج پوری دنیا میں مسیحت کیسے پھیلی مسیح میں میرے عزیزو خدا یسو مسیح جب اپنے شاگردوں کو انجیلی بشارت کے لیے بھیجتے ہیں تو حکم میں ان سے کہتے ہیں کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا بے شک خدا یسو مسیح ایک مقصود چنی ہوئی قوم کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ لوگ ابراہیم کی نسل میں سے تھے اور خدا مند باریدالہ نے نجات کا وعدہ بھی انہی کے ساتھ کیا تھا اور یہی لوگ خدا وحد رب العزت پر امان لائے تھے اس لیے خدا مند یسو انہی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں مگر وہ عورت دل چھوٹا نہیں گرتی بلکہ یسو پر کامل بھروسے کے ساتھ آتی ہے اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہتی ہے سچ اے خدا مند کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کے میز سے گرتے ہیں تب خدا مند یسو اس کے اس برپور ایمان کو سہراتے ہیں اور اس کی بدرو گریفتہ بیٹی کو فورا نجات دے دیتے ہیں اور وہ ایک نئی زندگی حاصل کرتی ہے مسیح خدا مند میرے عزیزو بے شک خدا مند یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں مگر جب وہ اپنا پاک خون سلیپ پر بھا دیتے ہیں جب سورج بھی یسو کی عبرتناک موت دے کر مو چھپا لیتا ہے جب کوہ کلوری کی زمین بھی کامتی ہے جب چٹانے لرزتی ہیں تو بہت سی مردہ روحیں جی اٹھتی ہیں اور خدا مند یسو بھی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو اختیار دیتا ہے صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر کسی کو اس میں بلانے کی دعوت ملتی ہے اور حکم میں کہتے ہیں کہ پس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام سے ببت اسمہ دو آج کے الہی کلام ہمارے لیے ایک بہت بڑا الہی بھید بیان کرتے ہوئے خدا مند یسو کا مشن بیان کرتا ہے سلیبی موت سے پہلے خدا مند صرف یہی کہتا رہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں مگر جب اس نے اپنا پاک لہو دنیا کی نجات کے لیے فیدیہ میں دے دیا تو پھر خدا مند یسو مسی نے ہمیشہ یہی کہا کہ سب قوموں کو جا کر شاکرد بناو آج کی انجیل مقدس میں یہ بات سو فیصد سچ ہے کہ کنانی عورت خیر قوم میں سے تھی مگر اس کا اٹل اور سچا ایمان اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ یسو سے زندگی کی معموری اور بھرپوری پہے ایشیای لوگ ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی انسانی تاریخ کو دیکھیں تو ہم کون تھے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسیحت سے پہلے ہم بھی غیر قوام تھے یہ ہمارے اباؤ اجداد کی محنت کا سمر ہے کہ آج ہم خدا کے فضل سے مسیحی ہیں ہم میں سے بہت سے مسیحی تو ہیں مگر آج بھی غیر قوموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے اچھائی کے بدلے اچھائی تو غیر قوموں کے لیے بھی کرتے ہیں مگر سچا مسیحی وہ ہے جس کے ساتھ اچھائی ہمیشہ قائم رہے اگر کوئی بھرائی بھی کرے تو بدلے میں وہ اچھائی ظاہر کرے اچھائی اس کا نسب الاین ہو اور محبت اور خاص کر خدا کی محبت اس میں نظر آئے آئیں خدا سے یہ فضل مانگیں کہ خدا آج ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ ہم بھی کنانی عورت کی طرح اپنے نجات ہندہ خدا ونیسومسی پر کامل بروسہ رکھیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے خدا کے سامنے التجا کرتی ہے آئیں خدا سے یہ فضل مانگیں کہ ہم بھی دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کی خوشی کے لیے دعا کرنے کے لیے خدا کے پاس ایمان کے ساتھ جائیں اس کے ایمان کو چیلنج ضرور ہوا کیونکہ وہ غیر اقوام سے تھی لیکن پھر بھی وہ محبت کے ساتھ خدا ونیسومسی کے پاس آتی ہے اور اپنا ایمان دکھاتی ہے آئیں یسومسی کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم بھی محبت کے ساتھ اپنا ایمان خدا ونیسومسی پر ساہر کریں اگرچہ وہ غیر اقوام سے تھی لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہی آئیں اپنے ایمان میں ہم بھی مضبوط رہیں تاکہ ہم خدا ونیسومسی کے رحم کا تجربہ کر سکیں خدا آج کے پاکلام کو ہمیں ہماری زندگی میں اور ہماری خاندانی زندگی میں قائم رکھنے کی حمد و طاقت شیئر آنے